ہیلو ایوریون اسلام علیکم اس اس نقیب احمد ٹکٹ ان پٹنس کوچ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں دوستو تو پلیز سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بغل میرے ریڈ والے بلا ایکن کو دبا دیجئے تاکہ میرے آنے والے ساری ویڈیوز کی نوکیپکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں آج بات کریں گے میرے دوستو ایک انٹرسٹنگ ٹاپک کی اوپر آپ سب لوگوں کی پہلے ایک ٹاپک ہوگی کیونکہ اگر آپ لوگ پرابر لیپ پریکٹس کروگی تب ہی آپ لوگ بڑے کرکٹر بن سکتے ہو تو آج بات کریں گے میرے دوستو کہ پرابر پریکٹس ہم کیسے کر سکتے ہیں ایسا کرکٹر تو آپ لوگوں کی مائنڈ میں ابھی بہت زیادہ چیزیں ہوگی کہ کیا ہم اگر بہت زیادہ کرے گے تو یہ پرابر پریکٹس ہوگی نہیں کیا کیا کرنا ہوگا ہم نے کیسے کیسے کرنا ہوگا ہم نے کن کن چیزوں کو چھوڑنا ہوگا کن کن چیزوں کو ایٹ کرنا ہوگا تاکہ ہماری بیٹنگ جو ہماری کرکٹ پریکٹس پرپیٹ ہو جائے اور ہم پرپیٹ پریکٹس کر کے آگے جا سکے کرکٹ میں تو ان ساری باتوں پہ پات کریں گے چلتے ہیں اپنے آج کی ریڈیو کی طرح تو آتے ہیں میرے دوستو اپنی پہلے پوائنٹ کے طرف پریکٹس آن یور سپیشیالٹی ابھی آپ بتاؤں گے سپیشیالٹی کا کیا مقصد تو میرے دوستو ہم کیا غلطی کرتے ہیں ہم اکثر ہوتے ہیں جنون بیٹس میں لیکن جب ہم چلے جاتے ہیں اکیڈمی میں تو وہاں پہ بارنگ پر پریکٹس شروع کرتے ہیں ہم ہوتے ہیں جنون بارن لیکن اکیڈمی میں جاتے ہیں تو بیٹنگ پر پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں تو میرے دوستو خدا کے لیے جو آپ کی سپیشیالٹی ہو جس چیز میں آپ پرپیشنل کرکٹر بننا چاہتے ہو پیز اس پر پریکٹس کریں اچھا ہے وہ بیٹنگ ہو یا بھالنگ ہو جس چیز کے بھی آپ لوگوں کے اندر ٹیلینڈ ہو اس چیز پر کام کریں تو اس سے کیا ہوگا میرے دوستو ریزلٹ نکلے گا ریزلٹ ملے گا خل کو آپ کو تو یہ ہو گئی ہماری پہلے پوائنٹ میرے دوستو کہ دوسرے پوائنٹ میں آتے ہیں میرے دوستو ورک آن یور سٹرانگ زون اینڈ آلسو آن یور ویگ زون ابھی آپ لوگ کہو گے کہ یار تو تو پاگل ہے سٹرانگ زون پہ ورک کرنے کی کیا ضرورت صرف ویگ زون پہ کام کرنے کی ضرورت ہوتے ہیں تاکہ وہ چیز ہم ایمپرو کر سکیں لیکن نہیں میرے دوستو یہ سب سے بڑی غلطی ہے ہماری ہم اپنی ویگ زون پہ کام تو کرتے ہیں تاکہ اس کو سٹرانگ زون بنائے اور اکثر وہ ہوتا بھی ہے ہم اپنے سٹرانگ زون بناتے ہیں لیکن وہاں پہ ہم کیا کہتے ہیں میرے دوستو جو سٹرانگ زون ہوتی ہیں ہماری اس کو ہم اگنور کرتے ہیں سائٹ پہ کرتے ہیں تو وہ سٹرانگ زون ہماری ویگ زون بن جاتے ہیں تو کبھی بھی یہ نہ کریں کہ اپنی ویگ زون پہ کام کریں اور سٹرانگ زون کو چھوڑیں یہ غلطی کبھی بھی نہ کریں اپنے سٹرانگ زون پہ بھی کام کریں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی ویگ زون پہ بھی کام کریں اور دونوں کو انجائی کریں آتے ہیں میرے دوستو اپنی تیسری پوائنٹ کے طرف ورک سمارٹلی ناٹ ہارڈلی یہ بہت زیادہ ضروری پوائنٹ ہے میرے دوستو کبھی کبھار ہم کیا کرتے ہیں ہارڈلی کوشش کرتے ہیں سمارٹلی نہیں ہارڈلی کیا وقصد میرے دوستو ہم کسی چیز پہ پیٹن کرتے ہیں تو اس کا کیا ہوگا ریزلٹ نہیں نکلے گا کیونکہ ہم ہارڈلی ہارڈلی ہارڈ پریکٹس تو ہم کر رہے ہیں لیکن اس کی جو ٹکنیکس ہے اس کی جو بیسکس ہے جس سمارٹلی اس کی ضرورت ہے اس چیز میں وہ ہم نہیں کرتے تو ریزلٹ نہیں نکلتا چاہے آپ اس چیز پہ بیس بال پیٹنگ کریں بیس بال پریکٹس کریں لیکن سمارٹلی کریں جس طریقے سے کرنی چاہے اسی طریقے سے کریں میرے دوستو ورک سمارٹلی ناٹ ہارڈلی یہ تھی تیسری پوائنٹ آتے ہیں اپنی چوتھے پوائنٹ کے درم میرے دوستو چوتھے پوائنٹ میں آتے ہیں the most important point of this video اپنے بیٹنگ میں نئے سٹروکس اور نئے شارٹ ایٹ کرنے کے کوشش کرو اور اگر آپ لوگ بالر ہو تو اپنے بالرگ میں نئے ویریےشن اور نئے ترکس ایٹ کرنے کے کوشش کرو اس سے کیا ہوتا ہے میرے دوستو آپ کے اندر self confidence آجاتا ہے نروس کیوں ہوتے ہیں نروس ہم اس لیے ہوتے ہیں اگر کوئی کام کرتے ہیں ہم اور اس چیز میں ہمارے پاس کسی چیز کی کمی ہو تو ہم نروس ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ چیز ہوگی ہم میرے پاس تمہیں کیا کروں گا لیکن آپ اگر اپنے بیٹنگ میں نئے سٹروکس اور نئے شارٹس ایٹ کرنے کے کوشش کرو گیا اور اپنے بالرگ میں نئے ترکس اور ویریےشن کی تو آپ لوگوں کی self confidence بڑی گی وہاں پہ آپ لوگ اس خوابیل ہوگے کہ ہر قسم کے condition میں ہر قسم کے بالرگ کی خلاف آپ پھر کھیل پاؤگے تو نئے سٹروکس اور نئے ویریےشن ایٹ کرنے کی کوشش کرو اور لاسٹ پوائنٹ میں آتے ہیں میرے دوستو enjoy your practice ابھی آپ لوگ کہو گے practice کو enjoy کرنے کا کیا مطلب تو میرے دوستو کبھی کبھار ہم صرف چوکے چکوں کو انجائے کرتے ہیں نیٹس میں بالرگ میں صرف باؤنسرز اور سونگ کو انجائے کرتے ہیں نہیں یہ غلط ہے آپ لوگ اگر اچھے طریقے سے depends بھی کرتے ہو اس کو بھی انجائے کرو آپ لوگوں کی کسی اچھے بال کو اگر بیٹس میں لپٹ کرتا ہے اس کو بھی انجائے کرو each and every moment کو انجائے کرو نیٹس میں تب دیکھو کہ آپ لوگوں کی practice کیسی proper بن جاتی ہے تو ہی تھی میرے دوستو آج کی ہماری ویڈیو کے کیسے آپ لوگ proper practice کر سکتے ہو امید کرتا ہو آپ لوگوں کی ویڈیو پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو پسند آئے ہو تو پلیز ہمارے چینل کلکر سائنس کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے